بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پودے جو آپ کی بسارت سے ٹکرا رہے ہیں انہیں نیازبو کہتے ہیں کچھ لوگ انہیں مروہ یا پودینہ بھی کہتے ہیں یہ خوشبودار پودے ہیں ہوا کے چلنے سے ان کی خوشبود جو ہے وہ ہمارے گھروں میں سہن میں پھیل جاتی ہے جسے گھر کی رونک جو ہے وہ دوبا لاؤ جاتی ہے میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کم از کم ایک پودہ اپنے گھر میں یہ ضرور لگائیں اس کے خوشبود آپ کو تازی بخشے گی اور آپ ہشاش بشاش ہوں گے یہ بہت آسان ہے لگانا اس کے لئے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو اس کے بیچ دکھاتا ہوں جو میں نے یہ ساتھ ہی نیچے رکھ کے ہوئے ہیں یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت باریک باریک چھوٹے چھوٹے بیچ ہیں یہ آپ خرید بھی سکتے ہیں یا آپ کسی پنساری کی دکان سے جا کے انہیں کہیں کہ نیاز بو یا مروہ یا تکملنگا بھی اسے کہتے ہیں ان بیچوں کو کہ بھئی مجھے اس کے بیچ دے دیں یہ بہت باریک باریک چھوٹے چھوٹے بیچ ہوتے ہیں ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم انہیں پانی میں ڈال دیں تو ان کے سفید سفید ریشے جو ہیں وہ ساتھ نکل آتے ہیں اور جو ہے یہ کہا جاتا ہے یہ بہت زیادہ تھنڈے ہوتے ہیں اور اکثر دوائوں میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے تو آپ وہاں سے خرید لیں یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں بہت سمپل ہے اگانا ان کو ان بیچوں کو صرف آپ نے ایک گملہ تیار کرنا ہے یہ میرے پاس چار گملے ہیں یہ سیم ٹائم پہ میں نے لگائے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بلکل برابر ہیں تقریبا تو اس سے ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے صرف سمپلی کوئی بھی گملہ لیں میرے پاس یہ چار گملے ہیں میں نے ان کی پنیری تیار کی تھی اور پھر سب کو سیپرٹ سیپرٹ گملے میں لگا دیا تھا اب آپ کو کرنا کیا ہے صرف کوئی ایک گملہ لیں جیسے یہ والا ہے فرض کریں یہ نکال لیں یہاں سے اسے ہلکی سی گوڑی کریں مٹی کوئی میٹر نہیں کرتی جس قسم کی بھی مٹی ہو یہ والے بیچ ہر جگہ پہ ہو جاتے ہیں گریلو آپ کے کوئی بھی ہے وہ بھی بھالو مٹی ہو تو وہ بہت زیادہ اچھی چیز ہے ادر وائز کسی بھی زمین میں یہ آسانی سے ہو جاتے ہیں پودے تو آپ کو صرف جسٹ اس میں گوڑی کرنی ہے ہلکی سی اور یہ والے جو بیچ ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے میرے پاس موجود ہیں ان کو صرف اس کے اندر ڈال دینا ہے اور پانے ڈال دینا ہے اب آپ کو کوشش یہ کرنی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی میں ایک پلاسٹک کا گملہ لے آئی ہوں آپ کے سامنے یہ تقریباً آدھے فٹ کا گملہ ہے اس میں بھالو مٹی میں نے ڈالی ہوئی ہے تو اب آپ کو کرنا ہے جسٹ اس طرح مٹی لیں یہاں سے چاندک بیچ اٹھائیں اور اس کے اندر بکھیر دیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوگی میں نے اس میں بیچ ڈال دی ہیں اب آپ کو اس کے اوپر ہلکی سی ایک لیئر جو ہے وہ مٹی اور ڈال دینی ہے جس سے یہ ہوگا کہ یہ تھوڑے تھوڑے سے مٹی کے اندر چلے جائیں گے کیونکہ اگر یہ باہر ہوں گے تو وہ ان کے اوپر جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ریشے سے نکل آتے ہیں اس سے ممکنے یہ خراب ہو جائیں یہ باہر ہی رہ جائیں تو اب آپ کو بس ہلکی سی اس کے اوپر مٹی ڈال دینی ہے اب آپ کو بیچ نہیں نظر آ رہے ہیں کوئی چند دیکھوں گے ان کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے یہ ساتھ ہی میں نے پانی بھی رکھا ہوا ہے ہلکہ ہلکہ آپ اس میں پانی ڈال دیں شاور سے ڈالنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے ورنہ اس کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے یہ ہو جائیں گے یہ والے بیچ جو ہیں اس طرح سے بھی گروہ کر لیں یہ میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اب یہ زیادہ سے زیادہ ہے انشاءاللہ تین دنوں کے اندر جائیں ان کی گروہ سٹارٹ ہو جائے گیا آپ اس کو سائے میں رکھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے تو اپنے رکھنا چاہیں تو تب بھی یہ ہو جائیں گے ان کا اتنا کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ کو کہیں کوئی بیچ نظر آ رہے ہیں تو آپ خلقی سی جو ہے لیئر وہاں بھی ڈال دیں آپ جو ہے اگر فری ہوتے ہیں تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ یہ سب سے اچھا مشکلہ ہے اس سے جو ہے وہ امران خان کے وہ گرین اینڈ کلین پاکستان نظریہ کو بھی تقویت ملے گی اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری ایک جو فری ٹائم ہے اس میں ایک اچھی مصروفیات ہو جائیں گی اب اس میں جو ہے وہ تین سے چار دن کے بعد پنیری ہو جائے گی یہ جو آپ سامنے پودے دیکھ رہے ہیں یہ بھی میں نے ایسے ہی تیار کیے تھے اب اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ اگر یہ سیم ایک ہی برابر کردکے ہوں گے تو انہیں آپ مختلف گملوں میں لگا کے ایسے ترتیب سے رکھیں گے تو انہیں تو یہ زیادہ خوبصورت لگیں گے پھر جو ہے یہ جو آپ ان کی دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس کے کنارے پہ یہ انشاءاللہ ابھی تھوڑے دنوں کے بعد یہاں سے ان کی بیچ نکل آئیں گے پھول نکلیں گے اور پھر وہ بیچ بن جائیں گے اور ایک پودے میں آپ کو بتاؤں تقریباً کوئی چھے سے سات سو بیچ تقریباً لگ جاتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر آپ اس کی اس کو یہاں سے کٹ کر دیں اس کے کناروں سے کٹ کر دیں تو یہ اور زیادہ گروہ کرے گا اور یہ ایسے پھیل جائے گا اگر آپ اس کو کسی زمین میں لگائیں گے تو تب یہ پودہ زیادہ زیادہ تقریباً تین فٹ تک کا بھی ہو جاتا ہے اور اس میں گملوں کے اندر یہ ہے کہ یہ زیادہ نہیں تو تقریباً دو فٹ کا آرام سے ہو جائے گا اور یہ گملے اس کے لئے کافی ہیں اور بیج بھی انہی پہ ہی ہم تیار کر سکتے ہیں اگر یہ کیاری میں لگیں ہوں گے تو ان کی گروہ زیادہ تیز ہوگی بیج زیادہ لگیں گے اور پودہ زیادہ جلدی گروہ کرے گا لیکن جو ہے اگر ہمارے پاس اس سے نہیں ہے زمین تب بھی ہم اس پہ آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہلپ فل رہی ہوگی اور آپ جو ہے اس کے بیج اگر کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اب کسی بھی پنسار کے دکان سے جا کے یہ بیچ خرید سکتے ہیں اور انہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ایسے گروہ کر سکتے ہیں اور یہ آرام سے ایزیلی ہو جائیں گے کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے آگلے ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ